عالمی دارے صحت نے کرونا وائرس پر عالمی امرجنسی نافذ کر دی ویو ایچو کے مطابق وائرس دنیا کے بیس ملکوں تک پھیل چکا ہے آٹھ ہزار ایک سو افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی کرونا سے چین میں حلاکتوں کی تعداد دو سو تیرہ ہو گئی بھارت میں بھی کرونا کا پہلا کیس سامنے آ گیا روس کا چین کے ساتھ سرحد بند کرنے کا اعلان برطانوی شہریوں کے انخلاقہ پلان تاخیر کا شکر چین میں پھسے پاکستانی پریشان طلبہ بھی حکومت اور سفارت خانے سے ناراض کہتے ہیں خدارہ ہمیں چین سے نکالا جائے فوری وطن واپس نہیں لاسکتے موو نے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے ہاتھ کھڑے کر دیئے شہباز شریف نے برطانوی صحافی ڈیویڈ روز اور وزیراعظم کے مشیر شہزاد اکبر کا چیلنج قبول کر لیا ڈیویڈ روز اور ڈیلی میل کے خلاف لندن ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا کہتے ہیں عمران نیازی صرف الزان تراشی میں ماہر ہیں ان کے ساتھیوں کا حال چور مچائے شور والا ہے اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگرہ کا عوام سے سستہ مزاد پیٹرول پورے چھ پیسے فی لیٹر سستہ کرنے کے لیے کمر کس لی مٹی کا تیل چھا سٹھ پیسے فی لیٹر سستہ کرنے کی سفارش ڈیزل کی قیمت میں دو روپے سنتالس پیسے اضافے کی سمری بھیج دی بلاول بھٹو حکومت پر برس پڑے بولے مہنگائی کے باعث عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے موشی اور آٹھے کے بہران پر اجلاس نہیں بلایا گیا اسلامباد کا آئی جی تبدیل ہو سکتا ہے سلسند کا کیوں نہیں اسلامباد کے آئی جی کو ایک وزیر نے فارق کرا دیا تھا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شگر ملز کیس کی سمات آج ہوگی جیل حکم حمزہ شہباز کو احتساب عدالت میں پیش کریں گے چودری شگر ملز کیس میں بھی آج ہی سنا جائے گا پنجاب میں پھر دھند اندھا دھند لاہور ناروال اکارا ساہیوال شکرگر میں حد نگاہ انتہائی کم گوجہ سے شورکورٹ تک موٹروے بند قومی شہراؤں پر ٹرافک کی روانی متاثر موٹروے پولس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت ٹرینوں کی روانگی تاخیر کا شکار اور جرمن صفی بینارڈ شلگھے کا کراچی میں قائد عظم ہاؤس کا دورہ کہتے ہیں محمد علی جنہ کی زندگی اور پاکستان کی تاریخ کے بارے جاننے کا موقع ملن موسیقی